اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم سب بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ موسم بڑے پیارے ہوئے ہیں در لاہور میں بارشیں ہو رہی ہیں بہت اچھا موسم ہے اور آج ہم سب نے مل کے کہا کہ آج مطن کا پلوب ناتے ہیں تو اب میں آپ کے ساتھ پھر اس کی شیئر کرتی ہوں ریسیپی کہ میں نے آج کیسے مطن کا پلوب نائے یہ دیکھیں میں نے نا ایک ڈیڑھ گلاس چاول کا بھی گوئے کیونکہ تھوڑے بنانے تھو تو اس لیے ڈیڑھ گلاس ہی بھی گوئے اب ہم لیں گے آدھا کلو گوشت مطن کا اب سب سے پہلے یخنی تیار کریں گے اس میں سارے ثابت گرمی سالے سکھا دھنیاں ڈال دیئے اور پیاز اور لسنڈی ڈالے ثابت چھیل کے نا اب اس میں میں نے تین گلاس پانی کے ڈال دیئے اور تین آدھا یہ ثابت مرچیں خوشک والی نے ڈال دیئے اب اس میں میں ایک چمچ ہلدی کے ڈال دیئے اور ایک چمچ نمک کی ڈال دیئے اور اس کے بعد اس کو میں سب سے پریشر لگا دوں گی ویٹ دے دوں گی آدھے گھنٹے کا ویٹ دے رہی ہوں اس کو میں گوشت کھل جائے گا اب گوشت اچھی طرح کار چکا ہے دیکھیں اور یخنی بھی تیار ہے اب ہم پلاؤ کی تیاری کرتے ہیں ابھی دیکھیں یہ میں نے ایک پیاز باری کاٹ کے رکھے ہیں اور واقعی ساتھ سارے مسالیں بھی رکھے ہیں اب یہ میں آپ کو پلاؤ بناتے ہوئے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے آرل ڈال دی ہے پیاز میں اور اس کو میڈیم براؤن کروں گی اس میں میں نے دیت کا پائی دانے یہ اب دیکھیں پیاز اچھی دا ہوگیا ہے گولڈن براؤن اب اس میں نصن ادر کا پیس ڈالنے لگیں اور ساتھ ہی تھوڑی سی پیس ہی ہر مریش ڈالنے لگیں اس سے پلاؤ میں بڑی اچھی خشبو آتی ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی کا چھٹا لگا رہی ہیں تاکہ پیاز سافٹ ہو جائے ہیں دلیں بھی نہ دیکھیں پیاز سوڑ کے سافٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ہمیں ایک کبدے ہی کا شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ آج آپ کو نئی ریسپی مل رہی ہے پلاؤ کی اس طرح بہت مردار بنتا ہے اور ہلکا پھرکا لائٹ سا بنتا ہے اب اس میں ایک چمس نمک ڈالوں گی اور پلاؤ مسالہ مل پاس گھر پڑا تھا تو وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ ڈال دیں اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا بن جاتا ہے اب یہ دیکھیں مسالے کو اچھی طرح بھون لیا ہے جب تک یہ آئل چھوڑ ہے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ دکھاتوں آپ کو یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح بھون لیا ہے میں نے اور اب اس میں گوشٹ ڈالنے لگے ہیں گوشٹ ڈال کے بھی اچھی طرح بھون کے اس کو اس کے بعد میں آپ کو ملتی ہوں گوشٹ ہمارا اچھی طرح بھون چک ہے اب اس میں میں سوہ دو گلاس یخنی کے شامل کروں گی دیکھیں یخنی بالا آگئے اب اس میں نے چاول شامل کر دیا جو بھگوکے رکھے ہوئے تھے اب چاول کا پانی جو ہے نا دیز آنچ پر خوشک کر لیں گے اب یخنی جو ہے دیکھیں خوشک ہو رہی ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا زیرہ ڈال کے اور دم لگا دیں گے پندرہ بیس منٹ کے بعد بھی میں دم کھولوں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں پندرہ منٹ بعد میں نے دم کھول ہے یہ کیسا ہے خوبصورت دم ہے اور چاول بھی میں نے ڈی شوٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں چاول بھی ہے یہ اس کے پر میں نے تلیوی پیاس بھی تھوڑی ڈال دیا ہے پلاؤ کے پر اکثر ڈال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اب کھانا جو ابو ٹیبل پہ جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس میں ساتھ رائتہ بھی بنایا تھا شامل کباب بھی بنایا تھا اور سیلیڈ بھی ہے یہ دیکھیں سارا کچھ شب میں اس پہ آ چکا ہے آجائے آپ بھی کھانا کھائیں بسم اللہ کریں اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش دکھیں اور جو جو میرا چینل دیکھتے ہیں وہ ضرور سبکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ